اسلام علیکم دوستو نومی ٹکنیکل ہیں الیکٹریکل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں تو فرانہ آج نئی کرویڈی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو بہت سارے بھائی مجھے میسج کر رہے تھے کہ یار موٹر بڑا مسئلہ کرتی ہے موٹر سٹارٹ نہیں پکڑتی یہ دو ایچ پی والی ہمارے پاس موٹر ہے ٹوکا موٹر ہے یہ کمپنی آپ دیکھ لیں اس کے ہم آپ کو یہ ایک پسٹر کی کنیکشن بتائیں گے بہت سارے بھائیوں کو بڑا مسئلہ آتا ہے ان کے کپسٹر کی کنیکشن نہیں پتا ہوتے ٹھیک ہے وہ دتھ لگانے پر موٹر رکھ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ امپیر زیادہ لیتی ہے تو بنے رہی ہے ویڈیو کے اینڈ تک تو جو بھائی نئے ہیں آپ وہ پلیس ویڈیو کا لائک کر دیں تو ویڈیو کا اینڈ تک واج کریں تاکہ آپ کو سمجھا سکے تو فرنڈز ویڈیو کے ساتھ رہیں تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم آپ کو بتا دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم سٹارٹنگ کپسٹر لگا رہے ہیں اس موٹر کو یہ دو ایچ پی کے موٹر ہے اور رننگ میں ہم بیس ویو ایف کا کپسٹر یہ والا کپسٹر ہم لگا رہے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلا ہم اس میں روٹر ایڈ کر لیتے ہیں سب سے پہلا آپ نے روٹر کو لگا لینا ہے تو فرنڈز اس طرح روٹر کو لگانا ہے آپ نے یہ ایک طرف سے اس کی کمپلیٹ پیکنگ آپ نکال لینی ہے تو فرنڈز ابھی ہم اس کے کپسٹر کے کنیکشن کرتے ہیں یہ آپ نے دو ایس کے ساتھ ہم نے کپسٹر لگا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دو سو ٹائسو والا کپسٹر ہے دو سو بیس دو سو پچہتر والا ٹھیک ہے سٹارٹنگ کپسٹر ہم اس کو لگا رہے ہیں تو یہاں سے آپ نے ایک وائر کو پہلے ڈال لینا ہے آپ نے فرنڈز سمپل دونوں وائر کو ایک طرف کیے رہنے کا کپسٹر کر دیتے ہیں اس طرف ہم فرنڈز یہ رہنے کا کپسٹر کر دیتے ہیں تو دوسری طرف ہم یہ والی وائر کا استعمال کر لیتے ہیں یہ دو ہم نے وائر لینی ہے فرنڈز تو تمہوں کو یہاں پہ لگا دینا ہے تو یہ فرنڈز ہم نے دوسری طرف لگا دینا ہے کپسٹر یہ دو سراخ ہوئی ہیں فرنڈز بہت موٹر میں ایک سراخ ہوتا ہے تو یہ ہمارے دو کپسٹر لگے ہیں ابھی ہم میں کنکشن آپ کو بتا دیتا ہوں فرنڈز یہ فرنڈز ایک اس کپسٹر کی اور ایک اس کپسٹر کی یہ ادھر سے ہم لگا دیں گے اس کو جوانٹ لگا کر اور ایک وائر ادھر سے ہم باہر نکال دے گیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دوسری جو وائر ہے اس کے ساتھ ہم ایک اور وائر اٹیچ کریں گے اور یہ وائر اس تار کے ساتھ یہ فرنڈز یہ ادھر لگ جائے گی یہ رننگ والا کپسٹر ہے ٹھیک ہے رننگ والا جو کپسٹر آپ نے سٹارٹنگ والے جو سیرہ نکلا ہوگا اس کے ساتھ آپ نے اٹیچ کرنا ہے اور کلیچ پلیٹ کے ایک طرف لگا دینا ہے اور یہ سٹارٹنگ کپسٹر ہے یہ فرنڈز یہ سٹارٹنگ کپسٹر ہے اس کا یہ جو دوسرا سیرہ ہے وہ کلیچ پلیٹ کے دوسری طرف آ جائے گا فرنڈ تو آپ نے اس کی یہ اڈجسٹمنٹ چیک کر لینی ہے اس پر میں نے مزید ویڈیو بنائی ہوئی آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے کنیکشن کرنے ہے انشاءاللہ پھر آپ کی موٹر چال جائے گی ٹھیک ہے تو ریننگ والا جو کپسٹر ہے وہ آپ نے اس سیرے کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے بہت سارے بھائی گلتی کرتے ہیں یہ دوسری طرف لگا دیتے ہیں اور یہ اس سیرے کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں سٹارٹنگ والا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ نہیں کرنا ہے اس کے ساتھ ریننگ والا لگانا ہے فرنڈ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو فرنڈ یہ ہم نے فینل موٹر کو جوڑ لیا ہے ابھی ہم اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی